احرام میں ممنوع امور کونسے مرد اور خواتین سب کے لیے نمبر ایک جسم یا احرام پر خوشبو لگانا حتیٰ کہ محرم کو وفات کے وقت بھی خوشبو نہیں لگائی جائے گی نسائی 2856 نمبر دو بال یا ناخن کاٹنا مسلم ایک ہزار نو سو ستتر نمبر تین عزر کی وجہ سے بال کٹوائے یا منڈوائے جا سکتے ہیں مگر فدیہ دینا ہوگا بخاری 1815 نمبر چار جنسی افعال لڑائی جھگڑا یا کوئی نافرمانی کا کام کرنا البقرہ 197 بخاری 1521 اور مسلم 1350 یاد رہے یہ سارے احرام میں ممنوع امور ہیں پانچمی چیز ہے نکاح کرنا کروانا یا اس کے لیے پیغام دینا مسلم کی روایت ہے 1409 اور ترمزی کی روایت ہے 840 چھٹا ہے خوشکی کے جانور کا شکار کرنا یا شکار میں تعابن کرنا یا اپنے لیے کیا گیا شکار کھانا المائدہ 95 اور صرف مردوں کے لیے جو چیزیں حرام ہیں سلہ ہوا کپڑا پہننا عورتیں پہنے گی ابو داود 1823 میں سر پر پگڑی ٹوپی یا کپڑا اڑنا ابو داود 1823 موزے جرابیں یا ٹخنوں سے اوپر جھوٹا پہننا مسلم کی روایت ہے 1177 صرف عورتوں کے لیے جو چیزیں پہننا ممنوع نقاب اور دستانے نہیں پہن سکتیں اور نہ ایسا کپڑا جسے زرد زافرانی رنگ دیا گیا ہو بخاری کی روایت ہے 1838 جس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ یہ امور انجام نہیں دیے جا سکتے تو عورتوں کے لیے کیا خاص چیز ہے جو وہ استعمال نہیں کر سکتیں دو چیزیں ہیں باقی تمام برابر ہیں دستانے اور نقاب یہ دو کام نہیں کر سکتی عورت موسیقی